اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف دوستو ایک مشہور کول ہے کہ کسی کو اتنا تنگ اور مجبور مت کرو کہ وہ پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے بھارت میں گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان مخالف ایک مہم چل رہی ہے اس میں پاکستان تو کیا پاکستان کے حق میں بات کرنے والے تمام لوگوں کو رگڑا دیا جا رہا ہے جس میں سر فہرس نام ہے نفجوت سنگھ سدو کا جنہوں نے جب جب پاکستان کے ساتھ امن کی بات کی تو انہیں پوری بھارتی حکومت اور بھارتی مشینری کی طرف سے بڑے برے طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندوں کی طرف سے ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئے اب کیونکہ نفجوت سنگھ سدو موڈی کے سیاسی حریف ہیں تو موڈی کی پارٹی نے انہیں چن چن کر نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی جب سدو سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے بھی کھل کر اس بات کا جواب دیا دوستو نفجوت سنگھ سدو جو بھارت کے ایک سب سے زیادہ پڑھے لکھے سیاستانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان کی مزاق کرنے والی حص کو بھی ان کی ایک پاور قرار دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کپل شرما شو میں وہ ایک لمبے عرصے سے میزبانی کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی کئی لافٹر شوز میں وہ ایزا جج شامل ہوتے رہے ہیں اب جب بات حد سے بڑ گئی تو بات ان کی ذاتیات پر آ گئی تو سدو نے بھی بھرپور جواب دیا ہے اور ایسا جواب دیا ہے کہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے جب سدو اپنی باتیں کر رہے تھے تو مجمع میں ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جو موڈی چور چور کے نارے لگا رہا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ موڈی کا نام رافیل سکینڈل میں سامنے آیا ہے جس میں تین سو ساٹھ ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے اور موڈی کا نام اس میں سر فہرست ہے اور یہ تمام کام موڈی نے اپنی ائر فورس کے ساتھ مل کر لڑاکہ تیارے خریدنے میں کیا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے پاناما سکینڈل سے بہت بڑا سکینڈل ہے جو جلد موڈی کی گلے کی ہڈی بن جائے گا اس کے علاوہ نفجو سنگھ ستو نے بڑے ہی مزاکیاں انداز میں بولٹرین کی بات کی جو موڈی نے وعدہ کیا تھا اس کے علاوہ کروڑوں نوکیوں کے ساتھ ساتھ کئی سو ارب روپے جو بیرونی بینکوں میں بھارت کے اور سویس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سب کے ولانے کا وعدہ کیا ہے اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو مجوے میں صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ چور ہے موڈی چور ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں نفجو سنگھ ستو نے موڈی کو کیسے ننگا کیا آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھ کر محسوس ہوں گے بھائیو بہنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائیو بہنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور تمہارے گریبوں کے پندرہ پندرہ لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں گا آگئے پندرہ لاکھ آگئے لالہ پندرہ لاکھ گنگا ہو گئی صاف ہو گئی صاف نہیں ہوئی نا دو کروڑ نوکری مل گئی مل گئی بلک ٹرین چل گئی تو دیا کیا بابا جی کا ٹھلو اے نہیں بنے گی اب یہ راجستان کے لوگ تمہارے اولو کیا سمجھتے ہو پردان منتری صاحب کہ تم جو بول دوگے اللہ کا فرمان ہے کرتے کیا ہو ہوتا چاہے گولی ماری رام کو لگی گھنشام کو مر گیا تیواری بھپت دادی میں اس کے بمب نکالوں گا میں آج بہنوں بھائیو خریم خریم فکا اللہ پوچه یا دند دونیا کیں نبعو الى اللہ لنشور الخير فى الکون الَّذی حار ونرسل العطر فکر روض لوگ